ناظرین السلام علیکم آج محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کو آٹھ برس گزر گئے اور آج ہمارے پروگرام کا ایک ٹاپک ہے اور دو سوال ہے آٹھ برس گزرنے کے باوجود ہمیں ابھی تک یہ کیوں نہیں پتا چل سکا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کی سازش کس نے کی اور کیوں کی اور اس سے پیپلز پارٹی اور پاکستان کی سیاست کس طرح سے دبدیل ہوئی آج ایک بار پھر ہزاروں لوگ سن سے اور پورے پاکستان سے گھڑی خدا بخش پہنچے جہاں پہلی دفعہ بلاول زرداری بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی سی ای سی کی صدارت کی آصف علی زرداری صاحب وہاں موجود نہیں ہے اور اس کی وجہ دو ہے ایک رینجرز کا خوف ہے اور ایک غالب ان کے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب بلاول زرداری بھٹو ہی پیپلز پارٹی کو لیڈ کریں گے اور زرداری سا محس سرپرست ہوں گے یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب آج سے دو ماہ قبل پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ دوبئی میں اکٹھی ہوئی زرداری صاحب پہ شدید تنقید ہوئی ان کو کہا گیا کہ اب آپ پارٹی کو بلاول زرداری بھٹو کے حوالے کریں اور خود سرپرست بن جائیں لیکن جو اہم سوال ہاں رہے سامنے ہے اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ آٹھ برس قبل جب محتمہ بنظیر پھٹو کا قتل ہوا تو پورے پاکستان میں تشدد کی ایک لہر دھوڑ گئی درجنوں لوگ ہلاک ہوئے سینگڑوں ہزاروں زخمی ہوئے اور اربوں روپے کی املاک جل کے خاکستر ہو گئیں دنیا بھر نے پاکستان کو ایک دینجر زون کی حیثیت سے انسٹیبل غیر مستحکم جگہ کی حیثیت سے دیکھا اور پیپلز پارٹی کا جو اول گارڈ تھا جو کچن کیبنٹ تھی محتمہ بنظیر پھٹو کے ساتھ ان کی گاڑی میں جیسے لاہید خان صفدر عباسی امین فہیم وہ بے دخل ہوئے پیپلز پارٹی کی سیاست سے اور ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئی آصف علی زرداری صاحب رحمان ملک صاحب بابر ایوان صاحب محتمہ شہری رحمان صاحبہ لیکن یہ لیڈرشپ پیپلز پارٹی کو شاید ڈائریکشن نہیں دے سکی یہی وجہ ہے کہ وہ پارٹی جس کا خمیر پنجاب سے پیدا ہوا جس سے چالیس برس تک پنجاب اور پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی وہ اقائی تھی وہ آج اندرون سندھ کی ایک لسانی جماعت کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہے لیکن آٹھ برس کے بعد ہمیں یہ معلوم نہیں کہ محترمہ بنظیر بھٹو کے قتل کی سادش کس نے کی اور کیوں کی ایسا نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن اور انکوائری نہیں ہوئی ایک جی آئی ٹی پنجاب کی بنی ایک ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی برطانیہ سے سکوٹلنڈ یارڈ کی ٹیم آئی اور زرداری حکومت نے اقوام متحدہ کی انویسٹیگیشن کی خاطر پانچ ملین ڈالر خرج کی اب تک عدالتوں کی سینکو پیشیاں ہو چکی صرف یہی نہیں بلکہ کم از کم پانچ کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں آمر امیر صاحب کی کتاب بھٹو مرڈر ٹریل فرم حزیرستان ٹو جی ایچ کیو دوہزار آٹھ میں شکیر انجم صاحب کی کتاب ہو اسیسینیٹڈ بین ازیر بھٹو اور پھر دوہزار دس میں ان کی اردو کی کتاب بین ازیر بھٹو کا قتل کس نے کیا سوہیل وڑائیت صاحب کی کتاب قاتل کون اور ہیرالڈو منزو جو فورن منسٹر تھے چلی کے اقوام متحدہ کی انویسٹیگیشن کو ہیڈ کرتے تھے ان کی کتاب گیٹنگ اوی ویڈ مرڈر بین ازیر بھٹوز اسیسینیشن ان پولیٹکس آف پاکستان شاید ہیرالڈو منزو صحیح کہتے ہیں this has to do with the politics آف پاکستان بین ازیر بھٹو کے قتل کا تعلق سراسر پاکستان کی سیاست اور یہاں سازش کے بازار سے ہے اگر ایک اوورویو کریں ایک رجائزہ لیں تو بات کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ خالد شہنشاہ جو بین ازیر بھٹو کی گاڑی میں سوار تھا جو اس دن اچھی بجیب اشارے کر رہا تھا وہ بہت جلدی کراچی میں پرسرار طریقے سے قتل ہو گیا کچھ معلوم نہیں ہوا اسے کس نے قتل کیا عباد الرحمان جسے ایف آئی اے خیبر ایجنسی سے گرفتار کرنا چاہتی تھی وہ مئی دو ہزار دس میں ایک امریکن ڈرون سٹرائک میں پہلی سٹرائک جو خیبر ایجنسی میں ہوئی اس میں مارا گیا مصطفیٰ ابو یزید جسے بتایا جاتا تھا کہ اس پوری سازش کا فائنینشر تھا وہ بھی مئی دو ہزار دس میں ایک ڈرون سٹرائک میں مارا گیا بیتولہ محسوس جس پہ الزام تھا کہ اس نے یہ سازش تیار کی حکم دیا بینظیر کو بارنے کا وہ آگست دو ہزار نو میں ایک ڈرون سٹرائک میں مارا گیا یہ وہ تو عام چیزیں ہیں جس کا بڑی تفصیل سے تارک خوصہ جو ڈی جی ایف آئی اے تھے اپنے کولمز اور آرٹیکل میں ذکر کرتے ہیں درائنگ رومز میں اور سوشل میڈیا میں سینکڑو قسم کی کونسپسی تھیریز جنم لیتی ہیں اور یہ پانچ قسم کی تھیریز ہیں ایک تھیری یہ ہے کہ طالبان نے ٹی ٹی پی نے محتمہ بینظیر بھٹو کو مار ڈالا کیونکہ غلال مسجد کا بدلہ لینا چاہتے تھے ایک تھیری یہ ہے کہ جنرل مشرف نے انہیں ایفیکٹیو ایڈکیوٹ سیکیورٹی نہیں دی انہوں نے مارک سیگل کو ساتھ ہو جب تھی دوہزار سات سبتمبر میں انہیں فون پہ دھنکیاں دی تھی مشرف نے ان کو مار ڈالا پھر یہ بھی ہے کہ آصیف علی زدداری اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے شاید وہ ذمہ دار ہے شاید اس نے مار ڈالا کیونکہ آخر شیخ حسینہ واجد نے تو تیس پرست کے بعد بھی شیخ موچیبو اور رہوان کی قتل کا بدلہ لیا تھا تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیوں کچھ نہ کیا پھر ایک تھیری ہے کہ امریکنز نے مار ڈالا کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ایک ویک لیڈرشپ کمزور لیڈرشپ چاہتے تھے پھر ان سب ساری کونسپسی تھیوریز کا ایک مکسٹر ایک چربہ یہ بھی ہے کہ مشرف ٹی ٹی پی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور امریکنز سبھی ملے تھے بینظیر پھٹو کو راستے سے ہٹانے کے لیے آج گھڑی خدا بخش میں مہاتمہ بینظیر پھٹو کا مقبرہ سیمبل ہے ٹریجیڈی کا سیمبل ہے ریزیسٹنس کا سیمبل ہے سندھ کی امپاورمنٹ کا اور سیمبل ہے اس چیز کا کہ پاکستان میں ہم کسی سیاسی قتل کسی معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاکت علی خان کو کس نے قتل کیا کیوں قتل کیا ہمیں معلوم نہیں کہ جنرل زیاقہ تیارہ پھڑنے کی سازش کس نے کی مرتضی بھٹو کا قتل کس نے کروایا اور پاکستان میں کراچی سمیں جو سینکو سیاسی قتل ہوتے ہیں وہ کون کرواتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کی سازش کی تہہ تک بھی ہم کبھی نہیں پہنچ پائیں گے کیوں نہیں پہنچ پائیں گے اس پر بات کرتے ہیں ہم شاکیل انجم صاحب سے جنرل محترمہ کی قتل کی اوپر تحقیق کی دو قتابیں لکھی ہیں ناظرینہ میرے ساتھ ہیں شاکیل انجم صاحب جو محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسی نیشن کے حوالے سے دو انویسٹیکیٹیو کتابوں کے مصنف ہیں پہلی کتاب انگریزی کی دوہزار آٹھ میں آئی ہو اسیسی نیٹڈ بینظیر بھٹو اور پھر اردو کی انتہائی والمز زخین کتاب بینظیر بھٹو کا قتل کس نے کیا جو دوہزار دس میں آئی ہمارے سامنے شاکیل انجم صاحب آج تک آٹھ برس آج آٹھ بی برسی ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی آٹھ برس گزر گئے ہیں ہمیں کوئی کلیریٹی حاصل نہیں ہو سکی کہ یہ قتل کی سادش کس نے کی اور کیوں کی مقصد کیا تھا شروع سیج جیسے ہی بینظیر بھٹو کے قتل کا اعلان ہوا اس سے لے کے اس کے بعد فوراں بات تک وہ کلیریٹی مٹانے کی کوشش شروع ہو گئی کلیریٹی مٹانے کی کوشش ایسا کیوں کہتے ہیں آپ وہ سب شواہد موجود ہے آپ کے پاس کہ یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے لیکن کرائم سین کا دھونہ دنیا کا حصول ہے کہ کرائم سین سے مجرم کی طرف آپ جاتے ہیں تو کرائم سین کی دھونے کا کیا مطلب ہے کہ مجرم تک پہنچی نہ سکے کوئی باقی اور بیشمار اس کی آرگمنٹ یہ بھی ہے سوہیل ورائیت صاحب نے بہت تصیل سے لکھا اپنی کتاب میں قاتل کون کہ پولیس کا آرگمنٹ جس کو وہ سمجھتا ہے کہ مان لیتے ہیں کہ پولیس کا تھا کہ وہ سارے شباہد اکٹھے کر چکے تھے اور اس کے بعد پبلک وہاں سے پھرنے لگے پبلک اکٹھی ہو گئی تھی وہاں پہ تو اب مزید کچھ ہو نہیں سکتا تھا میرے بہت محترم احجی سوہیل ورائیت صاحب لیکن میں ان کے اس بات سے پہلے بھی اخلاف کرتا تھا ابھی بھی کرتا ہوں کہ کرائم سین کو چند گھنٹوں میں دھونے کی کیا ضرورت تھی اور یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کلیکٹ کر لیے سارے ایبیڈنس وہ جو گولی بے نظیر بھٹو کو لگی وہ گندے نالے میں سے بعد میں برامد ہوئی صفائی کے بعد کیونکہ وہ واش آؤٹ کر دی اور اس کے بعد خود ایف آئی اینے رپورٹ ہے ان کی جو اس انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنایا گیا لیکن اس میں سے گولی برامد ہوئی تو کیا اس وقت اگر وہ نا کرائم سینٹ ہوتے تو بیس پچیس سے زیادہ شواہد نہیں مل سکتے یہ جو لیور کانٹروورسی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی کیسے اس کی کیا اہمیت ہے ریڈیکلس یہ آپ نے جو پہلے جو سوال کیا اس کا یہ جواب ہے کہ جی ابحام کیوں ڈیویلپ ہوتا چلا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ اصل ڈیریکشن کو مٹانے کے لیے ایک کانٹروورسی انہوں نے پیدا کر دی کہ تاکہ ہمارا دھیان یا انویسٹیگیٹر یا لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے کہ اصل مجرم کون ہے کہاں سے یہ بات چلی کون اس میں انوالو ہیں یہ دیکھیں ڈیٹھ سال چلی اور اتنی زور سے چلی ہے کہ واقعی ہم لوگ کانٹروورسی کو یس اور نو کرنے میں لگے اور کافی ہم نے یہ اپنی وقت ضائع کر دیا حالانکہ ان کے اپنے شہر جو ہیں وہ پاور میں آ جاتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں سیاہ و سفید کے مالک ہیں سندھ کی حکومت بھی ان کے پاس ہے اس کے باوچود کوئی بریکتھروں نہیں ہوتا ہے اس پوری انویسٹیکیشن میں میں پہلے وہ ایک جمعہ پہلے مکمل کرلوں کہ یہ شائنس کہتی ہے جی کہ یہ سکل کو توڑنے کے لیے فیفٹی نیوٹن فورس کی ضرورت ہے یہ تو ہر آدمی جانتا ہے نا کہ نیوٹن کیا وہ چار انچ کا لیور سفیفٹی نیوٹن فورس طاقت پیدا کر سکتا تھا کیا وہ اتنا بڑا زخم دے سکتا ہے چار انچ کا لیور کہ جو ان کی موت باتیں ہوگئے ہوگئے اللہ ماف کرے بھیجا باہر آ گیا وہ ٹوٹنے کے علاوہ وہ اتنا گہرہ زخم تھا کہ وہ جگہ پہ یہ ختم ہو گئی تھی تو یہ مجھے عوام کو لوگوں کو بیوکوف بنانے کے لیے جو انہوں نے یہ لیور کنٹروورسی ڈیولپ کی تھوڑا سا آگیا ہے نیس سے وہ تو انہوں نے کر دی لیکن جب محترمہ کی جب آصف علی زداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اقوام متحدہ اس کی انویسٹیکیشن کرے اس کا کوئی فائدہ تھا اس پر فرنسک انویسٹیکیشن ہونی چاہیے انویسٹیکیشن میں حد تک ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہراری کمیشن دیکھ لیں اس میں انویسٹیکیشن تھی لیکن انہوں نے کیوں وہ ویڈرا کر لیا یہ سارے محدود ہو گیا جو دوسرا نوٹیفیکیشن تھا اس سے اختیار واپس لے لیا تھا یون کمیشن سے کہ آپ انویسٹیکیشن نہیں کر سکتے آپ یہ فیکٹ فائنڈگ فیکٹ فائنڈگ تو سب کو پتا ہے جو ریپورٹیں انہوں نے مرتب کی فیکٹ فائنڈگ کی بنیاد پر وہ تو سارے واقعات ہیں واقعات سب کو پتا تھے اس میں تو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کی انوالمنٹ ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے اصل مجرم کی طرف کو چھپانے کے لیے اصل حقائق کو چھپانے کے لیے انویسٹیکیشن کو فیکٹ فائنڈگ میں کر دیتا ہے خالد شہنشاہ کی جو پرسرار موت ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ خالد شہنشاہ بھی ایک وہی کریکٹر ہے جو سارے چن چن کے جو اس اپیسوڈ میں انوال تھے ان کو ایک ایک کو مارنے میں ان میں یہ بھی شامل ہے لیکن سندھ کی حکومت تو پیپل پارٹی کی تھی میں مرکز کی بھی یہی بات کر رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے پانچ سال مجرموں کو تحفظ دیا غلط طرف جاری رکھا مشرف کی جو ٹیم نے لکیریں بنائی تھی انویسٹیکیشن کے لکیریں کھینچی ہوئی تھی انہی پہ یہ چلے اور وہی ان کا سربراہ ری نوٹیفائز روٹ کیا انہوں نے جوانٹ انویسٹیکیشن ٹیم میرے خیال ہے دوہزار دس میں انہوں نے جو بنائی ہے اس میں انہوں نے ری جوانٹ انویسٹیکیشن ٹیم بنائی لیکن سربراہ وہی ہے جو مشرف کے دور سے چلا رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے انویسٹیکیشن انہوں نے جو کرنی تھی وہ تیار کر کے دی اور اس کو فالو کیا یہ تو آرگومنٹ ہے کہ طالبان نے اس لیے مار ڈالا جو پرنسپل سسپیکٹ ہے بیت اللہ محسود کہ انہوں نے اس لیے مار ڈالا کہ وہ لال مسجد کا بدلہ لینا چاہتے تھے اصل حدف تو دیکھیں لال مسجد کا جو مین ان کے لیے ملزم یا مجرم تھا تو جنرل مشرف تھا نا جی جنرل مشرف کو نشانہ بنانے کی بجائے بینظیر بھٹو جس نے ایک بیان دیا تھا اس کو کیوں نشانہ بنانا ہے اور دیکھیں یہ ریکارڈ کے چیز ہے کہ بیت اللہ محسود نے کہا تھا کہ ہم عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے جب اس پر اضام گیا تھا تو وہ اگر اس نے بدلہ لے لیا تھا تو وہ اعلان کیوں نہیں کیا انہوں نے کہ ہم نے لال مسجد کا بدلہ لے لیا ہے کہیں ریکارڈ پر کوئی چیز موجود ہے کہ بیت اللہ محسود نے اعلان کیک کر دیا اگر ان کی جذباتیت اس سے وابستہ تھی تو لال مسجد کا بدلہ لے کے تو پھر ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا اتنے سارے لوگ جو ڈرون سٹرائکز میں مارے گئے ہیں عباد و رحمان مارا جاتا ہے سارے کریکٹر ہوئی جو انوال تھے جو ہائر تھے جن کو کسی نے ہائر کیا جن کی خدمات لیں تو ان میں سے وہ یہ موجود تھے یعنی اس میں عباد و رحمان بھی ہے اور اس میں ایک اور بھی شخص ہے مصطفیٰ ابو یزید جو ہے جس کو کہتے ہیں فائننشر تھا اس پوری چیز کا یہ دونوں جو ہیں یہ ڈرون سٹرائکز میں مارے جاتا ہے اور بیت اللہ محسود بیت اللہ محسود بھی مارا جاتا ہے تو اس لیے وہ سارے لوگ ختم کر دیئے کہ کبھی اٹھ کے کوئی بات نہ کر دے کہ یہ فرام بڑا ڈرون سٹرائکز تو امریکنز کرتے ہیں شکیل انجن صاحب ہم اس بات سے انکار تو کری نہیں رہے کہ باہر سے سازش نہیں آئی اگر بھٹو کے قتل کی سازش باہر سے آ سکتی ہے تو بینظیر کے قتل کی کیوں نہیں آ سکتی کیونکہ انہیں ویک ان کا یہ ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے لیکن اقوام متحدہ کی تو انویسٹیگیشن ایسی کچھ چیز نہیں اٹھا تھی جو ہیرالو منڈوز کی ہے نہیں انویسٹیگیشن میں اس کو دوسری طرح دی ٹریک کی اس لیے کر رہا ہوں کہ سکوٹلینڈ یارڈ کی شاید یہ موجود ہے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ سکوٹلینڈ یارڈ نے دو انویسٹیگیشن ریپورٹیں تیار کی ہیں ایک جو اس کی فیور میں تھی وہ ریلیز کر دیا ہے دوسری ریلیز ہی نہیں ہوئی ابھی تک وہ ابھی تک ان کے پاس موجود ہے دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں وہ سکوٹلینڈ یارڈ لیکن جو یہ آسپیکٹ ہے نا بینل اقوامی ہاتھ کا اس کی طرف کسی نے کیا سکوٹلینڈ یارڈ اگر بینل اقوامی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ فرامل لوگ مجرم ہیں میں تو یہ کہتا ہوں میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ جو باہر کی انویسٹیگیٹیو ایجنسی ہیں وہ بھی انوالو ہیں اس لیے کہ دیکھیں سینٹیس پوائنٹ دیئے گئے سکوٹلینڈ یارڈ کو فری کیوں نہیں چھوڑا انہیں کہ جہاں سے ملزی انویسٹیگیشن کریں ان کو سینٹیس پوائنٹ دیئے کہ آپ اس سے باہر نہیں آسکتے یہ ریکارڈ کے اوپر چیز نہیں ہے اب جو جنرل مشرف کا ہے جنرل مشرف کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے تھرٹ کیا بے نظیر بھٹو کو سپٹیمبر دوہزار ساتھ میں جب وہ مارک سیکل کے ساتھ تھیں تو یہ اس کے علاوہ کیا ایویڈنس ہے مشرف صاحب کے خلاف ویک سیکورٹی ویک سیکورٹی بہت زیادہ ویک تھی ریکارڈ کے اوپر تو تیرہ سو اکتر کا ڈپلائیمنٹ تھی پولیس کی لیکن آپ جن لوگوں نے وہاں جا کے دیکھا آپ کو ایک گروپ میں ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ لوگوں سے درجلوں سے زیادہ بندے نظر نہیں آئے سینکڑوں اور ہزاروں کی بات ہی ہم نہیں کر رہے کہ اگر آپ اس میں بتائیں کہ جی کہاں کہاں یہ لیپس ان کا بنتا ہے یا یہ اس سے قتل کا ارادہ بنتا ہے میں تو قتل کا ارادہ بنتا کہوں گا کیونکہ جو دریکشن چینج کر دی انہوں نے روٹ کی وہ تو اسی کا تھا نا کہ اس روٹ روٹ پہ جائے جہاں پہ اسے ہٹ کرنا ضروری تھا لیکن ان کی اپنی پارٹی نے بھی ان کی جو ایک ایک سیکیورٹی ہوتی اگر مشرف نے نہیں دی تو پھر ان کی اپنی پارٹی نے کیا ارینمنٹ کیے ہوئے تھے میں اب نام یہاں آپ کے چینل پہ نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن یہ ہے کہ بالکل انوالمنٹ ہے بیک اپ گاڑی کا فرار ہونا اس بات کا اس بات کے شواہد ہے کہ جی وہ وہ گاڑی کیوں آگے نکل کے نکل گئی جبکہ اسے پیشے رہنا چاہیے جب آپ نے اپنی کتاب کے لیے لوگوں کی انٹرویو کیے تو پھر کیا پتا چلا آپ دیکھیں میں نے ویسے ناہید خان کے بھی لیا جن پہ نشان پڑا میں نے اسے پوچھا کہ جی آپ نے یہ رویف ٹاپ کیوں کھولا انہوں نے کہا جی کہ کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کو انکار کر دے تو وہ ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ جی کوئٹا میں کہیں اتر گئی ہیں وہ پھلوں کی دکانوں پہ بزار کے اندر گھومنے لگ پڑی پھل خریدے اور لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیے تو جب یہ وہاپس آئی ہیں انہوں نے انہوں نے اتجاج کیا ناہید خان نے اور سبدرباسی نے تو انہوں نے کہا ناہید خان آپ ایسے کریں اب یہاں سے واپس جاتے ہیں گھر کی طرف اور آپ اپنے بچے پالو اپنی فیملی چلاو میں اپنے بچے پالتوں لانتو ہے جو انہوں غریبوں کو کہ ان کے لئے ساست کیا کریں گے اگر آپ آپ کو میرے ساتھ رہنے ہی نہیں چاہیے کہ اگر آپ اس قسم کا جدبہ دیکھیں یہ تو بہت آتا کب ایک کونسپسی تھیریز ہو جائیں گی بہت سے لوگ کہیں گے لیکن مقصد کیا ہو سکتا ہے مطلب بے نظیر آپ نے تو بہت اس پر ریسرچ کی دو کتابیں لکھیں کئی برس سے واپس پہ یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کو مار ڈالنے کی جو سادش ہے اس کو مقصد کیا ہے مقصد تو وہ بینالکوان میں مقصد ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا بھی کہ ویک قیادر چاہیے تھی ویک لیڈرشپ پاکستان امریکہ کو جیسے بھٹو ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا تو ظاہر ہے آپ تو لوگ ماننے لگ پڑے کہ وہ ہاتھ تھا ان کا کیسنجر کے بیانات دیکھ لیں اس کے بعد جاہل حقہ نہ دیکھ لیں لیکن یہ چیز تو ان دنیا میں کسی کو سیل نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو کہیں گے وہ کہیں گے یہ کونسپسی تھیری بلکو صحیح کرتی یہ ہی تو ان کی کامیابی ہے کہ جی وہ اس طرف ہمیں ہماری سوچ جانے نہیں چاہتے دیتے ہیں اور آج سوال یہ بن رہا ہے کہ جی کیوں نہیں واضح ہوتی بات کہ وہ واضح ہونے نہیں دے رہے پہلے دن سے لے کے آج تک انہوں نے کوئی چیز واضح ہونے نہیں دی جو بھی انوال تھے وہ سب محفوظ ہے اور چھپیئے میں بہت شکریہ شکیل انجم صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ شکیل انجم صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمزور قیادت پیدا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پاکستان کے اندر ایک ویک لیڈرشپ کے لیے یہ سب کچھ ہوا اٹھ پہٹ لیتے ہیں برک کے بعد سوہیل وڑائت صاحب سے بات کرتے ہیں کہ محترمہ بینظیر پھٹو کی اسیسی نیشن سے پیپلز پارٹی کی سیاست اور پاکستان کی سیاست کس طرح سے متاظر ہوئی اور اب یہ کہاں پہ کھڑی ہے مہترمہ بینظیر بھٹو کی آج آٹھویں برسی ہے آٹھ برس بیٹ گئے لیکن ہمیں ابھی تک ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہو سکا ہمارے پاس کوئی کلیریٹی نہیں ہے کہ محترمہ کے قتل کی سادش کس نے کی اور کیوں کی اس کی کیا وجہ صاحب ہے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی ابحام ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل پاکستانی تاریخ کا وہ واحد سیاسی قتل ہے جس کی انویسٹیگیشن کے اندر بڑی کلیریٹی ہے اور اتنی کسی کی آج تک انویسٹیگیشن ہوئی نہیں جتنی محترمہ بینظیر ایجنسیز نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام کی تمام انویسٹیگیشن ایجنسیز اسی بات پر متفق تھیں جو کہ سب سے پہلے پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسیز نے جس پر اتفاق کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایف آئی یہ وہ یہ ہے کہ جی تالبان نے تالبان کے مختلف گروپوں نے القاعدہ کے ساتھ مل کے پلاننگ کی بظاہر یہ ہمیں چونکہ بہت سادہ لگتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کو اتنی سادہ سی کنسپریسی سے مارا نہیں جا سکتا لیکن بعض اوقات حقائق اتنے ہی سادہ ہوتے ہیں اور بنیادی بات کیا ہے انویسٹیگیشن کی بنیادی بات یہ تھی کہ قاتل سے بات شروع کی جائے تو جب قاتل کا سکوٹلینڈ یارڈ نے قوم متحدہ کمیشن نے دنیا کی بہترین فرینزک ایجنسیز نے اس کی جو ہے اس کی ہر چیز کا مشاہدہ کیا تو وہ ساڑھے چودہ پندرہ سال کا نوجوان تھا اس کا ڈی این نے وزیرستان سے ملتا جلتا تھا وزیرستان کے لوگوں سے اور اس کو جو لوگ دو لے کے آئے تھے وہ پکڑے گئے وہ جیل میں بند ہے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ جہاں ٹھہرا اس جگہ کا ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے وہ مولانا سمیو الحق کے مدرسہ میں آپ ذکر کر رہے ہیں اعتزاز شاہ کا وہ جو پندرہ سال کا نوجوانوں سکت گرفتار ہوا دوہزار سال نہ نہیں اعتزاز شاہ نہیں یہ میں ذکر کر رہا ہوں خود کچھ بمبار کا اعتزاز شاہ تو جو تھا وہ ڈیرہ اسماعیل ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار ہوا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس طرح سے سازش تیار ہوئی تھی وہ ڈائریکٹلی اس میں انوال نہیں تھا تو اس لیے اس میں تو اس کے تو ڈانڈے بڑے کلیر ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کا پتہ ہے کب کیا ہوا کتنے بجے ہوا کس کس نے کیا نصر اللہ نے کیا کیا اپنا رفاقت نے کیا کیا جو جو اس کے اندر ملازم لوگ بلال نے کیا کیا اصل مسئلہ ہے تفتیش کے بعد جو سزا دینے کا عمل ہے عدالتی کاروائی ہے اس کا مسئلہ ہے اس کے اندر اتنی تاقیر ہو جاتی ہے پاکستان بڑا جسے میں آپ کو روکوں گا سوحیل صاحب آپ سے پہلے ہم نے بات کی شکیل انجم صاحب سے جنہوں نے اس پہ دو کتابیں لکھی ہیں کہ گردو میں ایک انگریزی میں ہو اسیسینیٹڈ بنظیر پھٹو بنظیر پھٹو کا قتل کس نے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بطب آرگومنٹ ہے کہ طالبان نے ان کو مارا لال مسجد کا بدلہ لینے کے لیے اس میں جان نہیں ہے جان اس لیے نہیں ہے کہ لال مسجد کو آپریشن مشرف نہیں کیا محترمہ نے محض ایک سٹریٹمنٹ دی تھی اور محترمہ اور اگر انہیں مارا ہی تھا تو پھر تو وہ کھل کے بانگے دھول اس کی ذمہ داری قبول کرتے دیکھیں ڈاکٹ صاحب دنیا میں کسی بھی سائنٹیفک بات کو کرنے سے پہلے کسی چیز کو اور رد کرنے کے لیے بھی آپ کو سائنٹیفک پروف چاہیے ہے اور کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے بھی سائنٹیفک پروف چاہیے ہے اور اس کے سائنٹیفک پروف موجود ہیں کہ جس نے مارا وہ کہاں سے آیا اس نے کہاں سازش کی پورا ایک گینگ تھا ان کی ٹیلی فون ایک گفتگو ریکارڈ ہوئی پوری ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو پوائنٹ آٹ کیا گیا کون کہاں تھا کس نے کس وقت فون کیا کونسی گاڑی میں آئے پوری ایک کہانی ہے جس کی ایک ایک چیز کو چیک کیا جاز چکا ہے لیکن جو دوسری کہانی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ محض آلہ کار تھے شکیل انجم صاحب کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے تھے یہ آلہ کار تھے اصل میں بڑی طاقتیں اس میں انوال تھی نہیں وہ دیکھیں یہ جا تو اس تک ڈانڈے پہنچیں جب تک آپ کسی چیز کا پروف نہ لائیں وہ بالکل ان کی جائز بات ہوگی مثلا اس میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کونڈا لیزا رائس نے اگر معاہدہ کرایا اور محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بعد جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہیں بیان دینا چاہیے تھا لیکن امریکہ نے اپنے کسی بھی آفیشل کو جو یو این کمیشن تھا اس کے سامنے پیش نہیں ہونے دیا جبکہ اصولی طور پہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے تحت انہیں پیش ہونا چاہیے تھا تو یہ ایک مسٹری تو ہے کہ کیوں نہیں پیش ہوئے ان کے پاس کیا آخر چھپانے والی بات تھی یا کیوں نہیں وہ اس بارے میں انہوں نے سامنے آ کر اور یہ جو عباد الرحمن تھا ٹی ٹی پی کا اور مصطفیٰ ابو یزید جن کے بارے میں تارک خوصہ سب کہتے ہیں کہ یہ ان کی وانٹڈ لسٹ پہ تھے ان کی گرستاری ہونی چاہیے تھے دونوں امریکن ڈرون سٹرائکز میں مارے گئے بیت اللہ محسوس جس پہ الزام تھا وہ بھی امریکن ڈرون سٹرائک میں مارا گیا اس پہ آپ کا کیا موقف ہے دیکھیں مصطفیٰ ابو یزید صاحب جو تھے مرہوم وہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ انوز کیا تھا کہ ہم نے ایمن الزیواری کے کہنے پر قتل کیا ہے خود انہوں نے فون کر کے کیا تھا لوگوں سے بتایا تھا اور ان کے بارے میں اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو وہ القاعدہ کی طرف سے طالبان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے تھے اگر آپ ان کی ذمہ داریوں کا پتہ لگائیں اور وہ بہت اچھی پشتوں بولتے تھے تو اس حوالے سے ان کی جو طالبان کی جائیٹ میٹنگز ہوتی تھی اس کو وہ چیئر بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ کوارڈینیٹ بھی کرتے تھے لیکن ان سب کا مارے جانا ڈرون سٹرائک سے اس کی کوئی اہمیت ہے کہ تینوں لوگ ڈرون سٹرائک سے مارے جاتے ہیں میرا خیال ہے اس کی اہمیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ سارے طالبان اور القاعدہ کے اہم لوگ تھے اور ان کو چن چن کر امریکنز مار رہے تھے اور جو اس کے علاوہ قاتل نہیں تھے وہ بھی ڈرون میں مارے گئے جو ڈریکٹلی انوالو نہیں تھے تو صرف اس چیز کو جتنے بھی القاعدہ کے لوگ انہیں چونکہ مصطفیٰ ابو یزید تو بہت سرگرم تھے اور طالبان کی جتنی جائیٹ میٹنگز ہوتی تھی سب میں شامل ہوتے تھے اور میں نے تو طالبان کا بھی باقاعدہ وہاں سے اپنی کتاب قاتل کون کے لیے موقف لیا تھا اور ان کے سارے جوابات آئے تھے میں نے تو ہر فریق سے اس کا موقف لیا تاکہ ساری بات جانی جائے اچھا اب میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں چونکہ آپ کی کتاب محض قتل کے حوالے سے نہیں ہے اس میں ایک برادر پکچر بھی ہے سیاست کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ زوال بزیر ہو گئی آج یہ پارٹی جس کا خمیر پنجاب سے اٹھا تھا جو چالیس برس تک پنجاب اور پاکستان کی سیاست کے سب سے بڑی اقائی تھی وہ ایسا لگتا ہے کہ اندونے سن تک محدود ہو گئی ہے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا میرا خیال ہے کہ ایک تو شاید زرداری صاحب تمام تر کوشش کے باوجود پیپلز پارٹی کے سپرٹ کو نہیں سمجھ سکے پیپلز پارٹی کا سپرٹ بیسیکلی اگر آپ اس کی خمیر سے لے کے اب تک دیکھیں یہ ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی اور جب آپ اس کو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی بنائیں گے تو ظاہر ہے اس کے اندر سے وہ جان جاتی رہے گی منیادی بات تو یہ تھی دوسری بات یہ تھی کہ یہ غریبوں بے کسوں کسانوں اور ان کی پارٹی تھی جن کی آواز نہیں تھی تو ان کی آواز بھی جب چھینی گئی تو میرا خیال ہے وہ ایک دوسری وجہ تھی تیسری وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو برقرار رکھا ہوا تھا محترمہ بینظیر بھٹو نے ذاتی رابطوں سے اور ہر ایک سے پرسنل ریلیشنسپ سے اور اس کے علاوہ وہ ہمیشہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بزاکرات بھی کر رہی ہوتی تھی تو ساتھ ہی ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ لائن بھی زندہ رکھتی تھی زرداری صاحب نے انٹی اسٹیبلشمنٹ لائن کو زندہ نہیں رکھا اور دوسری طرف لوگوں سے رابطے نہیں رکھے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو پانچ سال حکومت کے تھے اس میں ورس پرفارمس تھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو پہلی وجہ ہے پیپلز پارٹی کے نیچے جانے کی وہ ورس پرفارمس تھی اور یہ پرسیپشن تھی کہ نہ وہ کرپشن کو روک پائے ہیں اور نہ وہ اہلیت دکھا سکے ہیں کہ ملک کے مسئلے حل کریں یہ وہ وجہ تھی کہ جس پہ پیپلز پارٹی آج پہلی دفعہ بلاول زرداری بھٹو نے سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کی میٹنگ کو پریزائیڈ کی ہے تن تنہا اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ آشف عریز عزاری صاحب آ بھی نہیں سکے اور دو ماہ پہلے ایک بڑی ایتیزو تون میٹنگ ہوئی دوبائی میں جس میں ان سے کہا گیا کہ اب آپ سرپرست بنیں آپ آپ لیڈرشپ بلاول صاحب کو دے دیں آپ کو لگ رہا ہے کہ بلاول اسے ریوائی کر پائیں گے دوبارہ پنجاب کی یہ طاقت بن سکی میرا خیال ہے بہت جلدی تو ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس وقت پنجاب میں جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ بہت سارے جا چکے ہیں پی ٹی آئی میں اور شاید وہ اگلا الیکشن تو پی ٹی آئی کی طرف سے لڑیں گے لیکن پیپرز پارٹی کی گنجائش اس لیے موجود ہے ریوائیول کی کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں میڈل کلاس کو اپر میڈل کلاس کو ایک بزنس کلاس کو اور دوسری پروفیشنل کلاس کو رپیزنٹ کرتے ہیں جبکہ پیپرز پارٹی ڈاؤن پرادن کو جو ہے رپیزنٹ کرتی ہے ابھی تک ان دونوں پارٹیوں نے جو ڈاؤن پرادن ہیں غریب ہیں جو محنت کش ہیں ان کے لیے کوئی پروگرام نہیں دیا اور ابھی تک واحد پیپرز پارٹی وہ پارٹی ہے جو ان کی کم از کم لپ سروس تو فرہم کرتی ہے تو اس لیے اگر یہ پارٹیاں ناکام ہوتی ہیں یا پی ٹی آئی میڈل کلاس کو ہولڈ نہیں کر سکتی تو پھر اس کے بعد کی جو سیاست ہے اس میں بلاول بھٹو اپنا مقام بنا سکتے ہیں بہت شکریہ سحیل بڑائیت صاحب بینظیر بھٹو کے حوالے سے قاتل کون کتاب کے مصنف پاکستان کے انتہائی ممتاز اور سینئر صحافی ہمیں ایکسپرین کر رہے تھے پیپرز پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ناہید خان صاحبہ سے جو محضرمہ بینظیر بھٹو کی آخری وقت میں کیچن کیبنٹ ان کی پرانی ساتھی بھی تھی ان کی کیچن کیبنٹ کا حصہ تھی جو اپنی ایک جماعت بنا کے بیٹھی ہیں ان کے اس موقع پر کیا تاثرات ہیں وہ کیا سوچتی ہے پیپرز پارٹی کے فیوچر کے حوالے سے آفٹر بریک ناظرین بیلکم بیک اب میرے ساتھ ہیں ناہید خان صاحبہ محترمہ بینظیر بھٹو کی کلوز کانفیڈنٹ ان کی دستے راست آخری لمحوں میں ان کے ساتھ گاڑی میں سوار بھی تھی آخری دنوں میں ان کی کیچن کیبنٹ کا حصہ تھی ناہید خان صاحبہ السلام علیکم آپ کو تاجب ہوتا ہے اس پہ ناہید خان صاحبہ کہ آٹھ برس گزر گئے محترمہ کی ڈیت کو ان کے قتل کو اور ابھی تک ہم اس مومع کو سولو نہیں کر پائے کہ یہ سازش کس نے تیار کی کیوں کی مقصد کیا تھا سازش تو ڈسکلوز تب ہو نا کہ کوئی اس کے اندر سیریسنس کی کھائے تو پاچستان پیپرز پارٹی کی گمرن نے پانچ سال گزارے پانچ سال میں اپنے پاور میں انہوں نے خوب انجوائے کیا محترمہ بینظیر بوتو صاحبہ کے نام سے اور لیکن کبھی انہوں نے سیریس نہیں دکھائی کہ وہ محترمہ بینظیر بوتو صاحبہ قاتلوں کو تلاش کرے مجھے افسورس ہوتا ہے کہ دوسروں کے اوپر ڈالنے کے جب سال سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں تھا تو انہوں نے کیوں تلاش نہیں کیا جب یونائیٹیڈ نیچن کا مسئلہ آیا اس میں بھی انہوں نے کریمینل ایسپیکٹ اس کا واپس کروا دیا کہ نہیں کریمینل ایسپیکٹ نہیں کرنا کیوں دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندے کا مرڈر ہوتا ہے تو ان سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے پرپیٹیٹرز کون تھے پلانرز کون تھے فائنانسر کون تھے انہوں نے اپسے کہہ دیا کہ بیٹولہ محسود نے مارا ہے بیٹولہ محسود نے اگر مارا ہے سپوز کہنے بیٹولہ محسود نے مارا ہے تو کس نے اس کو ابھی آپ سے پہلے ہم نے سوہیل وڑائیت صاحب سے جنہوں نے اس پر بہت تحقیق کی ہے ان سے بھی ہم نے اسی طرح کا سوال پوچھا ان کا یہ کہنا تھا کہ قاتل وہی ہیں چونکہ دیا نے ایویڈنس سے پتا چلتا ہے جنہوں نے مارا اور یہ ٹی ٹی پی کی ایک سازش تھی سوہیل وڑائیت صاحب کی میں رسپیکٹ کرتی ہوں ان کے اپنا پوائنٹ افیو ہو سکتا ہے لیکن اگر بوم بلاسٹ بیت اللہ محسود نے کرایا تو گولی کس نے چلائی تھی مہترمہ بینظیر بھوٹو میں اس ظاہری میں موجود تھی کہ مجھ سے کبھی کسی نے صفدر عباسی صاحب سے مقدوم امیل پریم صاحب سے ہم سے یکی ہیں یونائٹی نیشن والوں نے پوچھا ضرور جو کچھ ہم نے دیکھا میں امانداری سے ان کو بتایا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ گولی سے مہترمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ نیچے آئی ہے کیونکہ میں نے جس طریقے سے ان کا خون سارا میرے اوپر آیا ہے جس طریقے سے گولی کی آواز کے ساتھ وہ نیچے گی رہی ہے دیکھیں نا اس کا مطلب ہے کہ دو تھے نا ایک وہ جنہوں نے بوم بلاسٹ کیا اور ایک گولی مارنے والے تھے تو ساجش کہیں تو تیار ہوئی ہے نا انٹرنیشنل کون فریسی تھی تو فیسیلیٹیٹ پارکستان میں کس نے کیا ہے اس کو دیکھیں نا بہت سارے سوال ہیں بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں جو نہ پیپل پارٹی کی گولمنٹ پانچ لیکن محترمہ کا ڈرائیور اب اس کا بھی بیان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہیچٹ جو ہے کھولنے کا مشورہ ان کو دیا تھا کہ آپ باہر نکلیں باہر نکل کے خطاب کریں لوگوں سے ویسے میرے خلاف میں کیوں نے کیس بنایا میں تو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں زرداری صاحب جو ہے نا ماتر مائنڈ اور سب تیزوں کے ان کو یہ کہ کسی میرے اوپر کیونکہ آتی ہیں بینیفیشری تو وہ ہے نا میں تو نہیں بینیفیشری وہ بات یہ ہے کہ بینیفیش بینیفیش تارے انکھا رہے ہیں اور سب سے بڑا گمنٹ کا بینیفیش انہوں نے چاہے کہ انہوں نے گمنٹ بنائی ہے تو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کے مجھے پگڑ کے بند کرتے مجھے پگڑ کے انتکاتے مجھے پگڑ کے انتکاتے مجھے پانچی کے پھندے میں نتکاتے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ان کی دستہ راستی محترمہ کی کلوز کانفیڈانٹ رہی ہے محترمہ کس قسم کی شخصیت کی مالک تھی جنہوں نے جاتے ہوئے اتنی بڑی پارٹی جو ہے اتنی بڑی پولٹیکل مشین اپنے خاندان کے حوالے کر دی ایک ویل لکھ کے دیکھئے جی میں تو ویل پہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتی اس لئے کہ نامحترمہ نے مجھ سے ویل کی کبھی بات کی جبکہ وہ چوٹی چوٹی باتیں میرے ساتھ ڈسکرز کرتی تھی اور جہاں تک زرداری صاحب کا کہوال ہے زرداری صاحب کو کبھی پاکستان کی پولٹیکس میں دخل اندازی کی نہیں اجازت دیتی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب دوبائی سے وہ آئیں تھی پاکستان 18 اکتوبر کو اس دن پریس کانفرنس دو دن پہلے کر کے انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے وہ وہاں دوبائی میں ٹھائریں گے بچوں کو سنبھالیں گے اور اپنے بزنس کو لکاکستر کریں گے زرداری صاحب کو کبھی پولٹیکس میں بیوی نے انکریج نہیں کیا کہ ان کو وہ پاکستان پیپس پارٹی کی پولٹیکس کے لیے انٹرسیر کرنے کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری دنوں میں زرداری صاحب کے ساتھ بہت کلوز ان کے تعلق نہیں تھے بہت کلوز نہیں تھی ان کے دیکھیں جی میں تو زرداری صاحب کو میں تعلق کی بات نہیں کریں میں کہہ رہی ہوں کہ زرداری صاحب کو وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پاکستان واپس آئے نہ زرداری صاحب کو اب وہ پاکستان وہ چاہتی تھی کہ واپس آ کر کسی چیز میں انٹرسیر کریں ماضی میں جو کچھ ہو چکتا تھا اس نے وہ کافی پریشان تھی مطلب وہ افسر تھی اس کی وجہ سے اس لیے وہ چاہتی تھی کہ زرداری ساپ شوٹ سٹے بیک ان دوبائی اور بچوں کو سمالیں اور بزنس کو لکافٹر کریں ان کا پولٹیکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ گھڑی خدا بخش میں تھیں اور آج پہلی دفعہ بلاد زرداری بھٹو نے گھڑی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹف کمیٹی جو ہے اس کو تنگ انہا پریزائٹ کیا پہلے زرداری صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے ہم سنتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کی ریڈرشپ نے زرداری صاحب کو مجبور کیا ہے کہ وہ سرپرست بن جائیں اور بلاول بھٹو کو لیڈرشپ دے دیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے اس پیپلز پارٹی کی پولٹیکس میں اس کی ریڈرشپ میں دیکھنے کہ زرداری صاحب کو بھی آپ نے کہا کیا بننے کے لیے ان کو کہا گیا ہے سرپرست سرپرست سے آلہ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی دوسرے کی ضرد ہیں زرداری صاحب کے نام کے ساتھ پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ پیپلز پارٹی چل سکتی ہے بلاول کو پولٹیکس کرنے تو کلیر اپنا ویژن بکھنا پڑے گا آپ نے نانا کی اور والدہ کی لیڈیسی کے ساتھ چلے وہ ظاہرہ بھٹو صاحب کا نواز ہے دی بی کا بیٹا ہے ان کو ایج حاصل ہے لیکن پولٹیکس میں رشتے مہتر نہیں کرتے پولٹیکس میں آپ کا ویژن آپ کی سوچ مہتر کرتی ہے آپ کی ایڈیولوجی مہتر کرتی ہے اور اگر بلاول اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو بلاول کے ساتھ ہماری ہمیشہ دعائیں ہیں دی بی کا بیٹا ہے لیکن بلاول کے لیے راستہ بہت مشکل ہے اور ان کو کلیر ویژن کے ساتھ چلنا پڑے گا اپنے نانا کی اور والدہ کی لیگسی کے ساتھ آئیڈیولوجی کے ساتھ وہ والد صاحب کے بوجھ کے ساتھ بلاول کامیابی کوئی نہیں حقیق کر سکتے ناہید کان صاحبہ بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ تین ڈیفرن قسم کے پرسپیکٹس ہم آج کی اس دن کی مناسبت سے محاطمہ بین ازیر بھٹو کی آج آٹھویں برسی تھی ان کے قتل کو آٹھ برس گزر گئے لیکن یہ جو مومہ ہے کہ قتل کی پلاننگ کس نے کی یہ سازش کس نے کی اس کا کوئی حل سامنے کیوں نہیں آ سکا بلیکن وائٹ شکل میں کیا ہوا وہ ہم اس حوارے سے ہم بات کر رہے تھے تین ڈیفرن پرسپیکٹس آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں بہت شکریہ اگلے ہفتے آپ سے براقات ہوتی ہے